اچھا بھئی گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیہ ہے دوسرا جملہ فعلیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے دو جسوہ کرتے ہیں پہلے جس کو مبتدہ کہتے ہیں پہلے جس کو مبتدہ کہتے ہیں اور دوسرے جس کو خبر کہتے ہیں اور مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے اور مبتدہ مقدم ہوگا خبر مؤخر ہوگی مبتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں پھر معرفہ کی اقسام آپ کو بتلائیں ہی کہ وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے معرفہ کیا کیا ہیں تمام ضمیریں ہیں اسمہ اشارہ ہیں اسمہ موصولہ ہیں عالم ہے اور معرف باللام ہے معرفہ بنیدہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاق ہو اور مبنی بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے تمام اسمہ اشارہ ہیں تمام اسمہ موصولہ ہیں اور ضمیریں ہیں کچھ مرقبات ہیں کچھ ضروف ہیں اسوات ہیں اور اسمہ فیل ہے اور کچھ کنایات ہیں کنایات ہیں پھر بتلایا تھا کہ اس میں معرف کا عراب بھئی قسم کا عراب کل تین قسم پر ہو سکتا ہے یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا مبنی کا جو عراب ہے وہ ہمیشہ محلن آیا کرتا ہے جبکہ معرف کا عراب یا لفظن ہوتا ہے یا تقدیرن ہوتا ہے وہ سولہ قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ان میں بھی آپ دیکھیں گے بعض کا عراب لفظن آ رہا ہے بعض کا تقدیرن ہے محلن کی بات وہ کہیں نہیں کرتے اسی ہے کہ محلن عراب صرف مبنی کا آیا کرتا ہے اس کے بعد آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائیں تو وہ آپس میں موسوس صفت بنیں گے اور اگر نکرہ کے بعد نکرہ آ جائیں تو پہلے کو موسوس بنائیں گے باقیوں کو اس کی صفات بنائیں گے بشرتے کے نکرہ کے بعد کوئی آگے معرفہ نہ آئے اگر معرفہ آ جائے تو پھر کیا ترکیب کریں گے مضا مضافلہ والی ترکیب کریں گے اور ترجمے میں میں نے آپ کو بتایا تھا موسوس صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے صفت عربی میں تو مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں مقدم ہوتی ہے تو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے صفت کو موسوس پر مقدم کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر صفت کو موقع رکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں معرفہ اگر موسوس صفت ہیں تو ترجمہ کرتے ہوئے موسوس سے پہلے وہ کا لفظ لے آئے گئے اور نکرہ کی صورت میں موسوس سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ اور ایک دابطہ آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جس قسم کے آخر میں بھی ضمیر متوصل آ جائے وہاں آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے مزاہ مزاہ فلے والی ترکیب کریں گے مزاہ مزاہ اس کے بعد جملہ فعلیہ کی ترکیب ہم نے شروع کی تھی بتلایا تھا فعل دو قسم پر ہے ایک فعل لازم ایک فعل متعددی فعل لازم وہ ہے جو مفہول کا تقاضہ نہیں کرتا صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے اور فعل متعددی وہ ہے جو فائل کے ساتھ مفہول کا بھی تقاضہ کرتا ہے اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی اور اردو ترجمے میں دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ فعل لازم کے اندر نیکہ لفظ نہیں آئے گا جبکہ فعل متعددی میں نیکہ لفظ آئے گا اس کے بعد ایک ذابطہ یہ ذکر کیا تھا کہ فعل کے آ جانے کے بعد جملے کے اندر صرف فائل مرفوع ہوا کرتا ہے باقی آگے جو الفاظ آئیں گے وہ یا تو منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے منصوب یا مجرور صرف فائل مرفوع ہو سکتا ہے اور پھر فعل کے جو چودہ سیغے ہیں ان میں میں نے آپ کو ضمیروں کی پہچان کروائی تھی کہ کس سیغے کے اندر ضمیر بارض آ رہی ہے اور کس سیغے کے اندر ضمیر مستطر آ رہی ہے اور بتلایا تھا کہ ہر فعل کے لئے فائل ضرور چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ فعل آ جائے اور فعل نہ آئے تو جب بھی فعل آ جائے فوراں اس کے لئے پہلے فائل تلاش کریں اور فائل پھر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن اس میں پھر مزید یہ آسانی ہو گئی کہ صرف دو سیغے آئیں تو پھر اس میں ظاہر کو آپ تلاش کریں ورنہ تو ہمیشہ کیا ہوگی ضمیر ہی فائل ہوگی یا مستطر ہوگی یا بارض بھئی پھر کچھ ترقیبیں ہم نے شروع کی تھی بھئی انہی ذابطوں کے مطابق بھئی جی اب کچھ اور جملوں کی بھی مش کر لیجئے بھئی اشتریتو 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 ہادا البید اشتریتو ہادا البید کون چھینک ہے بھئی الحمدللہ کیوں نہیں کہتے بھئی معلوم ہوا آپ کو کسی کی دعا کی حاجت نہیں بھئی چلیے نہیں ہے حاجت تو ہم دیتے بھی نہیں دعا اشتریتو ہادا البید جی کون کرے گا ترقیب بھئی شاہ بھئی دیکھا بھئی یہ انشاءاللہ یہ روزانہ کوشش کر رہے ہیں یہ سیکھ جائیں گے جلدی بھئی جی ہاں اگلی ترقیب کے لیے آپ تیار بھی رہیں جی شاہ باش اشتریتو فیل با فائل بھئی یہ دو میں سے ہے بارہ میں سے بارہ میں سے سمجھ میں آیا پہلا یا چوتھا سیغہ نہیں ہے ان کے علاوہ ہے یہ اس کے اندر فائل آپ بتلا دیں بھئی شاہ باش تو ون ضمیر کہیں تو ضمیر نہیں کہنا بھئی یا تا کہیں تا فائل ہے اچھا یہ فائل ہے تو اس کا اب اعراب بتلا دیجئے مرفو ہے کیوں مرفو ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے شاہ باش پھر کون سا مرفو ہے محلن تقدیرن یا لفظن محلن مرفو ہے کیوں محلن کیوں کہا آپ نے تقدیرن کیوں نہیں کہا شاہ باش کیونکہ یہ ضمیر ہے ضمیر مبنیات میں سے ہے اور اس کا اعراب محلن آتا ہے جی آگے چلیے جی اس میں اشارہ کہنے کی حاجت نہیں گئی بس اعراب بتلاو جلدی بے جلدی بدلاو تو آسان ہو گیا مسئلہ کتنا آسان ہو گیا مسئلہ فائل کے آنے کے بعد مرفو صرف فائل آیا کرتا ہے باقی کیا رہ گئے منصوب اور مجرور اور مجرور صرف دو چیزیں ہیں جس پہ یا حرفیں جا رہا ہے یا اس سے پہلے کیا آ جائے مضاف آ جائے آزا پر کوئی حرفیں جرد آفل ہو رہا ہے جی نہیں حرفیں جرد آفل نہیں ہو رہا یا اس سے پہلے کوئی مضاف ہے مضاف بھی نہیں معلوم ہوا مجرور نہیں ہو سکتا اور مرفو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرفو تو ایک نہیں آنا تھا اور وہ کیا ہے گزر چکا ہے اب آخری صورت کیا رہ گئی منصوب جی آزا کیا ہوگا منصوب کونسا محلن کیوں کہا آپ نے مبنی ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا ضمیر اسماعی شارع اسماعی موصولہ کس میں سے ہیں مبنی ہے تو حاضا منصوب محلن آگے کیا بنایا اس کو آپ نے مصوب بنایا شاوش کیوں بنایا وجہ بھی بیان کر دو ہاں بھئی کیوں بنایا اس کو محلن آگے ہاں بھئی کیوں بنایا اس کو محلن آگے جی نہیں یہ حاضا انہوں نے کہا منصوب محلن موصوف ہے کیوں موصوف کہاں شاوش بھئی دیکھا وہ ذابطے یاد رکھو معرفہ کے بعد کیا آ رہا ہے معرفہ آ رہا ہے تو کیا بنے گا پہلا اور دوسرا صرفت آسان سی بات ہے بھئی تو حاضا منصوب محلن موصوف آگے اعراب سب سے پہلے بتایا کرو مرفوع ہے کیوں منصوب ہے کیوں شاوش الب ہے تو منصوب ہے کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوب صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے شاوش بھئی دیکھا ہے شاوش بھئی دیکھا ہے موصوب صفت مل کر یہ کیا بن گئے یہ ارحمت اللہ موصوب صفت مل کر مفعول بنے بھئی شاوش بھیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا حضرہ روانگی سے عبارت پڑ دو بھئی اشترائیتو حاضل بیتا دیکھا بھئی ہر ایک کا اعراب آپ کو پتا چل گیا آپ ترجمہ کیجئے میں نے یہ گھر خریدا شاوش آگے لکھئے بھئی اگلی ترکیب رائیتو القاضی اليوم یرحمت اللہ اليوم چلیے جی آگے آپ کریں ترکیب آپ کریں بھئی شاوش رائیتو خیل بفائل جی رائیتو میں بھئی فائل کون سا ہے تازمیر شاوش اعراب اس کا بتلا دیجئے مرفو کہا آپ نے بھئی مرفو کیوں کہا فائل مرفو شاوش اب لفظن آپ نے کہا لفظن کیوں کہا تلفز کر رہے ہیں جی پھر غور کر لیں آپ جی پھر غور کریں بھئی کوئی بتائے نا بھئی خود غور کرنے تو دماغ لڑائیں گے دو چار مرتبہ تو پھر ترکیب آسان ہو جائے گی ان کے لئے محلن کیوں کہا آپ نے مبنیات میں سے شاہ باش کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے تو یہ محلن مرفو تو یہ جو اس پر پڑھ رہے ہیں پیش ہم بھئی زمہ یہ حرکت ہے اس کی سمجھ میں آیا بھئی حرکت ہے اس کی یہ اعراب نہیں ہے آگے چلیے محلن یہ کیوں کہا آپ نے محلن کیوں کہا دونوں کیا بنیں گے محلن صفت وہ تو بات کی بات ہے پہلے اعراب تو بتائیں اس کا اعراب کتنی قسم پر ہے تین قسم پر یا مرفو ہوگا یا منصوب ہوگا یا غور کریں مرفو ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا فائل تھا وہ خوزر گیا شابش باقی کیا رہ گئے منصوب اور مجرور جی مجرور ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس پر کوئی حرف جرد آقل نہیں وہ اور اس سے پہلے کوئی مضافی مضافی لے مجرور ہوا کرتا ہے تو اس سے پہلے کوئی مضاف ہوتا تو یہ مجرور ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی مضافی اب معلوم ہوا تیہ ہو گیا یہ کیا ہوگا منصوب ہوگا اب منصوب کونسا ہوگا لفظا لفظا تقدیرا یا محلا یہ اب آپ بتائیں بھئی تقدیرا منصوب ہوگا کیوں تقدیرا کیوں منصوب ہوگا سولہ کس میں یاد ہونے چاہیے ہیں ہاں بھئی آپ بتائیے بھئی منصوب کونسا ہوگا ہے منصوب لفظا کیوں کہا آپ نے شابہ یہ اس میں منقوس ہے اس میں منقوس کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور یاسمہ قبل کسرا ہو خاضی آپ نے قسم پڑی تھی بقائدہ اس کے اندر اور اس کا اعراب تینوں حالتوں کا انہوں نے وہاں لکھا تھا کہ حالت رفعی کے اندر بھی اعراب تقدیری حالت جری کے اندر بھی اعراب تینی البتہ فتحہ لفظی آئے گا اس پر بھئی تو یہ قاضی بھئی وہ اس میں منقوس ہے تو اس کا اعراب اور یہ منصوب ہے تو کونسا منصوب ہوگا لفظاں ہوگا القاضی دیکھا فتحہ ہم پڑھیں گے بقائدہ اس پر بھئی آگے اچھا منصوب لفظاں کیا بنایا اس کو آپ نے مصوب بنایا مصوب کیوں بنایا یہ معرفہ ہے تو پھر ترجمہ کرو ذرا اس کا دیکھا میں نے شاوش ٹھیک ہے کریں کریں قاضی کو اليوم بھی یوم کا مطلب ہوتا ہے کوئی دن اور اليوم کا معنی ہوتا ہے آج بھی عربی میں سمجھ میں ہے الافلام جب آجائے تو اس کا معنی آج کے ہوتے ہیں چلیے ترجمہ کر لیا تو مسئلہ حال ہو گیا بھئی کچھ ترجمے سے بھی مدد لیا کریں ترقیب میں بھئی دونوں معرفہ ہیں ٹھیک ہے پھر بات تو پوری کریں بات پوری کیوں نہیں کر دیں آدھی بات کر دیں دونوں معرفہ ہیں پھر بھئی ذابطہ میں نے بتلایا تھا معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا بنیں گے آپس میں لیکن کچھ تو ترجمے پہ بھی غور کیا کرو بھئی کوئی میں نے پہلے بھی بتایا تھا قائدہ کوئی کلی نہیں ہے لیکن اکثر ہی ہے اکثر ترقیبیں جب آپ کی حل ہو جاتی ہیں تو ذابطہ بنا دیا بھئی تو یہاں القاضی ہے اور آگے اليوم آ رہا ہے اور میں نے بتلایا تھا جو لفظ زمانے یا جگہ کا معنی ادا کرے وہ کیا بنا کرتا ہے مفول فی زرف بنا کرتا ہے میں نے دیکھا قاضی کو اليوم آ آج معلوم ہوا میرے دیکھنے کا زمانہ کون سا ہے آج کا دن ہے تو اس میں زمانے والا معنی آ گیا تو یہ کیا بنے گا یہ مفول فی بنے گا زرف بنے گا سمجھ میں آیا تو یہاں موصول صفت نہ بناو ترجمے پہ بھی تو غور کرو القاضی کی صفت آج بن سکتی ہے خاضی کی صفت بھی نہیں بن سکتی تو القاضی یہ منصوب لفظن ہوا یہ مفول بھی اور اليوم یہ بھی منصوب کون سا ہوا زرف ہے مفول فی اور مفول فی کا کہہ راب ہوا کرتا ہے منصوب تو یہ منصوب ہے لفظن اليوم اور یہ مفول فی بنے گا فیل اپنے مفول بھی اور مفول فی سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب پڑھئے عبارت روانگی سے شعبہ شرائیت القاضی اليوم دیکھا عبارت حل ہو رہی ہے اگلا جملہ لکھئے با عزید غلامی با عزید غلامی آپ کو نہیں آتی ہوئی ترکیب آپ کی کاغذ سلم کدھر آئے چلو کیجئے بہتر کی یہ چیزیں کٹھی کرتے جائیں بھئی یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں بھئی یہ پھر آپ کو ملیں گی نہیں با عزید جی اے راب لفظن مرفو ہاں مرفو لفظن آپ نے مرفو کیوں بنایا اس کو اس پر فائل بنایا آپ نے با کون سے فائل میں سے ہے دو میں سے ہے بارہ میں سے دو میں سے ہے دو میں سے ہو تو پھر آگے اس کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا اس لئے انہوں نے آگے دیکھا تو زید مرفو لفظن فائل غلام مزائرہ بتاؤ بھئی منصوب منصوب کیوں کہا آپ نے شاہر اس پر کوئی حرف جر بھی داخل نہیں ہوا یہ مضافل بھی نہیں ہے تو یہ مجرور تو ہو نہیں سکتا مرفو بھی نہیں ہو سکتا لیکن مرفو خود نہیں ہو تو تقدیرا ہی ہو گا محل مبنی ہوتا تو محل کہتے اب تقدیرا کہیں گے جی منصوب تقدیرا آگے 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 اے راب محل یا ضمیر مجرور کون سا مجرور لفظا کیوں کہا مجرور کیوں کہا مذافلے ہے اور لفظا کیوں کہا تلفظ ہو رہا غلام یہ یا پر میں کوئی کسرہ پڑھ رہا ہوں بھئی نہیں تو مجرور تو یہ ہے مذافلے ہے اب بتائیے لفظا تقدیرا محل تین میں سے محل کیوں ہے زمیر کیا ہوتی ہے شاہ بھر یہ مبنی ہے بھئی لہذا یہ کیا ہوا مجرور محل ہوا مذافلے مل کر یہ کیا بن گئے مذافلے مل کر بھئی آپ نے اس کو کیا پڑا تھا ایراب کیا بتایا تھا غلام کا منصوب تو منصوبات میں سے کوئی ایک چیز یہ بنے گی اب آپ بتا دیں کون سی قسم بنے گی ترجمہ سے پہ چان لے کچھ بہت 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 میرے ہوا ہاں بیشنے والا کون بیچا کس کو تو وہ کیا بنے گا ہاں بھئی کیا بنے گا مفہول بنے گا بھئی فائل آگیا تھا کس کو بیچا ہے غلام کو بیچا ہے تو جس کو بیچا گیا وہ کیا بن گیا مفہول بن گیا اچھا اس عبارت کو روانگی سے پڑھئی با زید غلامی ترجمہ کیجئے بیچا زید نے میرا غلام آگے لکھئیے خلق اللہ خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات کون کرے گا ترکیب بھئی اور بھی کوشش کرو بھئی دیکھ لینا یہ جو کوشش کر رہے ہیں آپ سے آگے نکل جائیں گے بھئی چلیئے بھئی سب سے آخر میں ترکیب تو نہیں آتی کچھ کچھ آتی ہے تو پھر تو آسان جملے ہیں اور کوئی کرے جس کو بلکل نہیں آتی بھئی ایسا طالب علم کو شعب شعب کریں کچھ آگے جائیں گے پھر سب سے کرویں گے انشاءاللہ خلقہ فیل لفظ لفظ اللہ کیا بنے گا اے اور آپ بتایا کرو سب سے پہلے پھر بتاؤ کیا بنتا ہے مرفو کیوں کہا آپ نے مرفو فائل مرفو ہوتا ہے کونسا مرفو مرفو محل کیوں محل کیوں کہا آپ نے تقدیرا کیوں کہا آپ نے لفظ اللہ مرفو لفظ لفظ کیوں کہا آپ نے تلف ہو رہا شاہ برش لفظ اللہ مرفو لفظ جی کیا بنایا الرحمن صفت دیکھا تھوڑا دماغ لڑایا تو پہنچی گئے بھئی اچھا تو لفظ اللہ کو پھر فائل نہ بنائیں ابھی ابھی کیا بنا دیں محصوف بنا دیں جی آگے الرحمن ایراب بتلائی ایراب پہ تو ہم نے پتہ چلانا ہے کتاب کی عبارت چل رہی ہے ایک ایک لفظ کا ایراب نکالتے جائیں پھر اس کو روانی سے پڑ لیں مجرور ہے کیسے پتہ چلا آپ کو مزاف ایلہ ہے مزاف تو آپ نے پہلے کوئی بتایا کیا صورت ہے کیا کیا بتایا سے کوئی نہیں سب سے پہلے میں نے کون سا ذابطہ لکھوایا تھا معارفہ کے بعد معارفہ آ جائیں تو کون سی ترقیب کرنا پہلا ذابطہ ہی آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور سب سے پہلے یہاں لفظ اللہ آیا اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ کے اندر ہے اس سے زیادہ تعریف کسی چیز کے اندر نہیں امام سیبوہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا بعد میں کسی نے خات میں دیکھا پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس بات پر مغفرت فرمائی اللہ نے کہا اس بات پر کہ میں اس بات کا خائل تھا کہ علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے اس بات پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی جیسے امام اشاری رحمہ اللہ کے بادے میں آتا ہے جو امام ہیں علم کلام کے بھئی عقائد کے ان کی وفات ہوئی بھئی کس نے خواب میں دیکھا زربوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس بات پر اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی کہا اس بات پر کہ میں اس بات کا خائل تھا کہ لفظ اللہ ذاتِ باری تعالی کے لئے عالم ہے کہ کسی چیز سے مشتق نہیں ہے علماء تو بحث کرتے ہیں مشتق ہے کس سے مشتق ہے اس پر الافلام آیا کہتے ہیں میں اس بات کا خائل تھا کہ لفظ ذاتِ باری تعالی کے لئے عالم ہے مشتق نہیں کسی سے یہ اسی طرح تھا لفظ تو لفظ اللہ آ گیا آ رسول معارفہ آ گیا ذابطہ تھا کہ معارفہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا محصول صفت کیجئے پھر ترکیب کیجئے ہاں شعبہ لفظ اللہ اعراب بتا مرفو لفظا محصول اعراب شعبہ شعبہ الرحمن مرفو لفظا مرفو کیوں کہا آپ نے صفت بن رہی ہے اور محصول صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے پھر لفظا کیوں کہا تلفظ الرحمن دیکھو زمہ پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفظ کر رہے ہیں شعبہ یہ صفت اول اعراب شعبہ الراحیم مرفو لفظا بایسی وی تلفظ ہو رہا ہے یہ صفت ثانی رہے ہیں محصول نگو نگو محصول نگو نگو تم معلوم ہوا وہ صفت نہیں ہے تو پہلے موصوف صفات وغیرہ کو سمیٹ لیں کٹھا کر لیں موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اب کیا بنے گا فائل بھئی اس نے جو پہلے لفظ بنا رہے تھے اس کے ساتھ باقی بھی جڑ گئے موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر فائل ہوا بھئی آگے المخلوقات اب اس کا عراب بتاؤ مرفو لفظن شاباش مرفو کیوں کہا آپ نے بھئی منصوب لفظن منصوب کیوں کہا آپ نے کیا بنے گا مفعول بنے گا اس پر نصب آتا ہے شاباش ٹھیک ہے بھئی جی اب جوڑیے آپ اس میں خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات جی کیا آئے گا خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات اچھا آپ نے تو منصوب کہا تھا اس پر تو میں کسرا پڑ رہا ہوں کون بتایا گا ادھر سے جی شاباش بتائیے یہ جمع مونت سالی میں تو کیا ہوا جی حالت نسبی کسرا کے ساتھ ہے جی تو اب اس کو کیا بنائیں گے یہ کونسا منصوب ہے مفہول بھی ہی تو بن گیا ٹھیک ہے منصوب بھی ہو گیا کونسا منصوب ہے جی منصوب لفظا کیوں ہے جی پڑ تو میں کسرا رہا ہوں اے راب تقدیرن آئے گا ہاں بھئے ادھر سے کون بتائے گا بتلاو بھئے کون بتلائے گا جی شاباش شاباش بھئے یہ جو کسرا ہے یہ اس کا نسب ہے یہ کیا ہے اس کا وہاں آپ نے بھئے جمع مونت سالیم کا سولہ کس میں آپ کو میں نے اسی لئے کہا تھا یاد ہونی چاہیئے کہاں اراب تقدیری آتا ہے کہاں لفظی آتا ہے وہاں جمع مونت سالیم کے اعراب بھئے انہیں بتلایا تھا کہ حالت رفعی میں کس کے ساتھ آئے گا جی زمعہ لفظی کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں کسرا کے ساتھ آئے گا تو یہ اس کا اے تقدیری تو انہوں نے نہیں کہا بھئے تو یہ اس کا نسب ہے جو کس کی صورت میں آ رہا ہے سورت کسرا کیا جیسے تصنیہ کا علف اور یا کے ساتھ آتا ہے بھئی وہاں تو کوئی ہم زمعہ تو نہیں پڑھتے اس پر تو یہاں بھی یہ اس کا نسب ہی کسرا کی صورت میں آ رہا ہے تو منصوب کونسا ہوا لفظا ہوا ہم تلفظ کر رہے ہیں اس پر المخلوقات تو خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات ترجمہ بھی کر دیجئے ترجمہ کیجئے اب آپ بھئی شاہ بھئی سیدہ فرمایا اللہ تعالی نے جو کہ رحمان الرحیم المخلوقات تمام مخلوقات مخلوقات اچھا ایک دو ذابطے لکھ سیجئے جمع بتاویلِ جماعت جمع بتاویلِ جماعت واحد معنیت کے حکم میں ہوتی ہے واحد معنیت کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے اس کی طرف عموماً واحد معنیت کی زمیر راجے کی جاتی ہے واحد معنیت کی زمیر راجع کی جاتی ہے سمجھ بھی آیا بھئی؟ بھئی جمع بتاویلِ جماعت مثلاً میں نے کہا کتاب ایک ہوئی کتابانی دو ہوئی کتبون یہ کیا بن گئی؟ جماعت تو تین یا تین سے زیادہ کتابیں ہوئیں تو یہ تین یا تین سے زیادہ کتابوں کی ایک جماعت بن گئی بھئی اور جماعتن کا لفظ کیا ہے؟ واحد گولتا آرہی ہے یعنی اس کے آخر میں جماعتن عربی میں گولتا لکھتے ہیں جماعت کوئی تو جماعتن کا لفظ واحد معنیت ہوا ہوئی اور واحد معنیت ہے تو اس کی طرف زمیر بھی کون سی لوٹے گی؟ واحد معنیت تو جماع بطاویل جماعت کے واحد معنیت کے حکم میں ہوتی ہے لہٰذا زمیر بھی واحد معنیت کی لوٹاتے ہیں ایک اور ضابطہ بھئی فاعل جب بھی آئے گا فاعل جب بھی آئے گا فیل کے بعد آئے گا فیل کے بعد آئے گا فیل کے بعد آئے گا فاعل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھئی فاعل آئے اور فیل پر کیا ہو جائے مقدم ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایک اور ضابطہ بھی لکھ لیجئے کبھی کبار خبر جملہ ہوا کرتی ہے کیوں پر آئے گا کیا ضابطہ لکھوایا کبھی کبار خبر جملہ ہوا کرتی ہے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے تو اس خبر میں عائد کا ہونا ضروری ہے کبھی کبھنٹا رایت کا ہنا چلیے بس کرتے ہیں بھئی یہ ضابطے بھی یاد کر لیں کل اور یہ چیزیں جمع کرتے جائیں بھئی یہ چیزیں جمع کرتے جائیں جو جو میں لکھوا ہوں جو ترقیبیں کروا ہوں آپ کے پاس مواد جمع ہو جائے گا پھر چھوٹیوں میں بھی آپ دھر جائیں وہاں بھی آپ چھوٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں طلبہ کو اور گھبرانا نہیں بس کافی کھولیں اور کوشش کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھائیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی انشاءاللہ جب پڑھانے بیٹھتا ہے انسان اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتے ہیں بھئی طلبہ اتنے طلبہ اتنے اولیاء اردگرد بیٹھے ہوں اور ان سب کی روحانی توجہ بھی اس طرح ہو تو اللہ ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں بھئی یہ تو عام مدرعسین ہر ایک یہی کہتا ہے بھئی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کئی طلبہ ایسا سوال کر لیتے ہیں استاد نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا دیکھا نہیں ہوتا ذہن میں نہیں ہوتا لیکن اللہ اسی وقت ذہن میں ڈال دیتے ہیں سمجھ میں ہیں تو آپ پڑھائیں گے پڑھانے سے چیز زیادہ جلدی آتی ہے اور یہ جمع کرتے جائیں بھئی یہ بڑی اچھی ترتیب ایک بنی ہوئی ہے اور پچھتے سال بھی طلبہ کو بڑا اس سے فائدہ ہوا ہوئے ہیں آسان آسان سی باتیں بس یہاں پر ہاں ان کی مش کرتے ہیں بار بار جملے بنا کر کیا کرتے ہیں مش کرتے ہیں تو جو ذرا سوڑی بہت کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں بھئی لیکن یہ ہے استعمال نہیں کیا ان کو تو یہ اب آسان لفظ جملے بھی قانون بھی آسان لفظوں میں آگئے ترتیب بھی آگئی پھر ہر ایک کے مطابق جملے بھی کٹھے ہوگئے تو اب آپ آسانی سے مش کرتے چلے جائیں اور شرم نہ کریں دیکھیں جو لڑکے کوشش کر رہے ہیں آپ چند دن بعد دیکھ لیجئے گا کہ کتنا فرق پڑ گیا گئی آیت دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے یا ارحم الراحمین اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اللہ سب کی تمام تکالیق اور پریشانیاں دور فرما اللہ جو خود بیمار ہیں یا گھروں میں ان کے کوئی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما اللہ سب کو صحیب و آفیت و نصیب فرما اللہ اس علم دین کی برکت اس سے سب کو صحیب و آفیت و نصیب فرما اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اے اللہ سب کو اتمنان و سکون نصیب فرما اے اللہ خوشیہ نصیب فرما اے اللہ اس دنیا میں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ آخرت میں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ تکالیف اور پریشانیوں سے حفاظت فرما اے اللہ جن طلبہ کی تعلیم میں کوئی رکاوٹیں وغیرہ ہوں اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہیں اے اللہ ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھی حفاظت قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ آپ کو قادر ہیں اے اللہ ہماری بھی حفاظت ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ قیامت کے دن شرمندگی سے حفاظت فرما اے اللہ اس حال میں ہم آپ کے سامنے آئیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما ہماری آقیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جو احباب و اساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ سب کی لغوظشات سے درگزر فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ اس علم دین کی برکت سے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں اللہ ہم سب کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی تکاریخ اور پریشانیوں کو دور فرما اور اے اللہ جو اساتذہ ہمارے رخصت ہو چکے اے اللہ ان کی جو اولاد و عائرہ ہیں ان سب کو خوشیہ نصیب فرما اتمنان و سکون نصیب فرما اے اللہ تمام علماء طلباء مدارس مساجد مجاہدین مبلغین اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی نصرت فرما اے اللہ جو جس انداز میں دین کے کام میں لگا ہوا ہے اے اللہ سب کی نصرت فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ایک کو دین کا کام حسن طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دین کی ہوائیں پھر چلا دے اے اللہ اس بے دینی کو دور فرما اے اللہ اے اللہ اس کو دور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ حس احباب نے بھی دعاوں کا کہا ہے دعا فرمایا اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں جانتے ہیں سب کو اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میری ہمشیرہ اور گالدہ کی لیوی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے اے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ جتنے طلبہ ہیں جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ ان سب کو صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کا سائح ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما اور اے اللہ جامعہ کے جو احباب ہیں جانتے ہیں اے اللہ ان سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ ان کے خدمات کو بھی قبول فرما اے اللہ خسن طریقے سے جامعہ کو چلانے کی توفیق نصیب فرما جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما ان کے بریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اس دیسی دارے پر تمام مدار اس کو اے اللہ سیامت قائم و دائم فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما قبول فرما اے اللہ صلواللہ